ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی 15 اگست اور 14 اگست کو پاکستان کا انڈپینڈس ڈے ہے 15 کو ہندوستان کا ہوتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہو رہی ہے کہ ہر گھر پہ ایک ہندوستان کا فلائگ لگایا جائے تو سر اب 75 ہونے جا رہے ہیں یہ فلائگ والا کیا قصہ ہے کہ ہر گھر کے اوپر ہندوستان کا فلائگ لگے یہ ابھی ہے یا 15 اگست کے حوالے سے اور اس کے مطلب لوگ کیا کہہ رہے ہیں انڈیا نے within two years اپنی constitution بنالی within four years پہلے election کروالیے اور اس کے بعد آج تک ان کی ساری حکومتیں جو ہیں وہ proper election اور ان کی جو election commission ہے بہت powerful ہے انڈیا میں رہنے والا ہرے ایک میں کہتی ہوں 99% شخص جو ہے وہ نیشنلسٹ ہے چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو یا کچھ بھی ہو حمدر شہباز پھر وزیراعلا پنجاب بن گئے سمنی election میں شکست کے باوجود مسلم اگنون نے ایک بار پھر تخت لاہور جیت لیا عمران خان بھی ہار گیا عاصف علی زبداری جیت کشمیر اس طریقے سے نئی اسی بات ہے مطلب وہ development نہیں ہو سکی ابھی تک مطلب ہمارے پاس ابھی تک airport نہیں ہے ہمارے کشمیر کے اندر انہوں نے اپنی ڈیموکریسی دا اسٹیبلش کر لی ایسے کہتے ہیں انسٹیٹوشنلائیزیشن کلچر جس کو انڈیانز اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں وہ کلچرز ویری امپورٹنٹ ٹو اس نمسکار دوستو انڈیا پوائنٹ میں آپ کا سفاغت ہے آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہے بھارت کے کیے ہوئے اعلان کے بارے میں دوستو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پندر وی آگست کو بھارت کا سواتنتر دیوست ہے تو اس کے بارے میں مودی جی نے کہا ہے کہ ہر گھر پہ تیرنگا لہرائی جائے گا کیونکہ جس سے ہمارا تیرنگے کے ساتھ جڑاو مضبوط ہوگا انہوں نے کہا کہ بھارت کے لوگ ہر گھر تیرنگا کی موہیم کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھروں میں تیرنگا لہرائیں گے یہ تیرہ آگست سے پندرہ آگست کے بیچ ہوگا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 22 جولائی 1947 کو تیرنگے کو راستر دوجھ کے روپ میں اپنایا گیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرنگا لہرائے کر ہم ان سبھی لوگوں کے پریاسوں اور ساحس کو یاد کریں گے جنہوں نے سوطنطر بھارت کے لیے دوجھ کا سوپنا دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے سوطنطر بھارت کا سوپنا پورا کرنے کے لیے اور سوطنطر بھارت کے پرتی بدھتا کو دہراتے ہوئے یہ پرتی بدھتا کو دہرائیں گے انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد ہم یہ امرت مہتصو میں اپنے تیرنگے کو لہرہ کر اور ہر گھر تیرنگا کی مہیم کو مضبوط کرے اسی وشائی کو لے کر پاکستان میڈیا میں اور کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا پارٹ میں اس کو ایک ریس کہوں گا یہ چلتی رہتی ہے ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ٹیفٹین آگست اور فورٹین آگست کو پاکستان کا انڈپینڈس دے ہے ٹیفٹین کو ہندوستان کا ہوتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہو رہی ہے کہ ہر گھر پہ ایک ہندوستان کا فلیگ لگایا جائے یہ مطلب جسے کہ پروپوزل ہے لیکن اس کے اوپر بات کریں گے یعنی تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ فلیگ والا کیا قصہ ہے کہ ہر گھر کے اوپر ہندوستان کا فلیگ لگے گا کشمیر کے اندر یہ ابھی ہے یا ففٹین آگست کے حوالے سے اور اس کے مطلب لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا پھر opposition کی پارٹیز کیا کہہ رہی اس حوالے سے دیکھیں it's a very simple thing تو جو central government ہے انہوں نے یہ propose کیا تو مطلب ان کے اس طرح کے نا vote کیا کرتے ہیں کہ culture جس کو indians اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں culture is very important to us you must understand culture ہمارا اتنا important ہے کہ آپ ہمیں hindu muslim میں بانٹ ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں even muslim عورتیں بھی mangal sutra پہنتی ہیں کیوں پہنتی ہیں because culture is everything for us وہ کلچر ہی تھا جس کی وجہ سے ہم نے britishers کو یہاں سے ٹاٹا بائے بائے کرنے کیا مطلب we told them to leave britishers ہم کیوں نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے بیچ رہے کیونکہ وہ ہمارے culture کو trivialize کر رہے تھے کبھی you know تو اسی مطلب ہر ایک جو ہمارے culture کی ایک چیز کو trivialize کر رہے تھے یا تو abolish کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا اسے trivialize کر رہے تھے اب وہی چیز congress کر رہی ہے تو شاید bjp کو لگا ہوگا کہ اگر ہم نے اس sentiment کو congress جو sentiment create کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پہلے سے ہی congress ایسی party تھی جو divide and rule کرتی تھی لیکن اب وہ اس حد تک پہلے وہ سفہ ہندو مسلم کے بیچ ڈیوائیڈ کرتے تھے اب وہ اس حد تک ڈیوائیڈ کرنے پہ اتر آئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک state دوسرے state سے alienate ہو جائے اتنا ہوں اتنے حد تک ڈیوائیڈیز پولٹکس کھیلے گی کوشش کر رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے bjp کو لگا ہوگا کہ ایسا ایک اگر محصب ہو جائے تو ایک celebration بھی ہو جائے گا ایک طرح کا خوشی کا محول بھی ہو جائے گا اور مطلب ایک feeling of patriotism nationalism ہر ایک گھر میں آئے گا so it's for a celebration کے لیے انہوں نے یہ proposal مطلب یہ ایک چیز بتائی ہے اب جس کو کرنا ہے وہ کرے جس کو نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرے یہ کوئی مطلب یہ ضروری نہیں ہے اگر let's suppose کوئی نہیں چاہتا تو یہ نہیں ہے کہ لازمی وہ compulsory نہیں ہے کہ وہ کو لگا ہے بلکل نہیں ہمارے یہ ہولی بیسہ کی سب ہوتا ہے اگر کوئی ایک دوسرے پر رنگ نہیں پھیکتا وہ تھوڑی کوئی crime ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے اگر دیکھیں تیرنگا ایسی چیز ہے جس کو کوئی even Congress کے نیتا بھی یہ نہیں جھٹلا سکتے کہ تیرنگا کے لیے ان کی ہارٹ میں رسپیکٹ ہوگی کہیں نہیں تبھی تو انہوں نے politics چنا تو اب لیکن جب party bashing کی بات آتی ہے نا تو کسی نہ کسی چیز پر بھائی bjp کو bash کرنا ہے تو چلو اس چیز پر بھی لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایسے کر کے ان کے بچے کچھ ہے جو تھوڑے بہت votes ان کے حصے میں آنے والے تھے وہ بھی کھلے گئے کیونکہ انڈیا میں رہنے والا ہرے ایک میں کہتی ہوں 99% شخص جو ہے وہ nationalist ہے چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو یا کچھ بھی ہو میں آپ کو guarantee کے ساتھ بولتی ہوں کہ جو مطلب شریع کے لیے کھڑے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو جن کو لگتا ہے کہ یہ ہندو تو گورنمنٹ ہے انڈیا میں even وہ بھی اس چیز سے ہرٹ ان کی sentiments ہرٹ ہوئی ہوں گی جب Congress نے اسی بات اٹھائی کہ بھائی یہ imposition ہے یہ کوئی imposition ہے ہی نہیں اگر آپ نے گھر میں نہیں لگا آپ کو مدہ رسٹ کریں گے وہ سو انڈا سب سے بڑی چیز جو مجھے ہرٹ جس چیز نے مجھے ہرٹ کی وہ ہے ڈاکٹر فاروک عبداللہ صاحب کا سٹیٹ میں انہوں نے جو کہا it was really shocking کیونکہ انہوں نے جس طریقے جس ناشاستہ طریقے سے بولا ہے یہ جو کہ اپنے گھر میں رکھو تیرنگا you know it is so shocking کہ جس کنٹری سے انہیں اتنا پیار ملا وہ سی ایم بنے وہ ان کو سیکیورٹی ملتی ہے ان کے پاس جنرلیس آتے ہیں ان کو سوال پوچھتے ہیں جو رسپیکٹ جو عوضہ جس کنٹری نے دیا آپ اسی کنٹری کے فلاگ کو اس طرح بولتے ہو مطلب it is shocking انہوں نے کہا تھا کہ تیرنگا رکھو اپنے گھر میں i would like to say to him تو یہ اکیٹر پانے گارے اپنے گھر پہ رکھو اپنے گھر پہ اپنے گھر پہ اتنے کشمیریوں نے اس تیرنگے کیلئے اپنی جان دے دی جان پوربان کر دی تو as a کشمیری لیڈر جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا وہ ہندوستان پاکستان اگر ہم دونوں کو دیکھیں 75 years میں کیا چینجز آپ نے دیکھیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ دونوں ملک ایک دن پاکستان نے ایک دن پہلے وہ کیا کہتے ہیں celebration کر لی تھی لیکن British transfer of power actually پندرہ اگست 1947 کو ہوا تھا چودہ اگست کو جو independence نے ہم مناتے ہیں نا وہ basically ایک ceremony تھی کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دونوں ملکوں کے لیے preside کرنا تھا تو اس لیے چودہوں کو پاکستان کا منا لیا گیا لیکن power transfer انگریزوں نے پاکستان میں بھی پندرہ کو کی اور انڈیا میں بھی کی اب یہ آپ دیکھیں اگر ہم یہاں سے چلیں انڈیا نے within two years اپنی constitution بنا لی within four years پہلے election کروالیے اور اس کے بعد آج تک ان کی ساری حکومتیں جو ہیں وہ proper election free free اور fair اور ان کی جو election commission ہے بہت powerful ہے وہ انہوں نے اپنی democracy گا establish کر لی ایسے کہتے ہیں institutionalization جب ایک practice institution بن جائے نا تو اس کو پھر بہت مشکل ہوتا ہے ہٹانا دوستو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کا لائک ضرور کریں اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے بہت ساری انٹرسنگ ویڈیو لاتے رہیں جائے ہن